روہنگا مسلمانوں کو لے کر آج اچانک سیاسی سنگرام چھڑ گیا دراصل کیندریہ منتی حردیب سنگھ پوری نے ایک ٹویٹ کیا تھا جیسے ہی ٹویٹ یہ سامنے آیا سیاست بھی شروع ہو گئی وپکشی پارٹیوں کو مددہ مل گیا حالانکہ ویروت اور سیاسی بوال کے بعد کیندریہ گرہ منترالے نے پورے معاملے پر ایک بیان بھی جاری کیا لیکن گھنٹو دلی میں راجنتک گھماسان چھڑا رہا زبانی جنگ دیکھنے کو بھی لی آپ کو بتائیں گے گرہ منترالے نے آج کیا کہا لیکن پہلے کیسے ایک ٹویٹ پر سیاسی بوال مچا اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں روہنگیا کو لے کر نیا سیاسی رار شروع ہو گیا ہے نیا سیاسی سنگرام کی وجہ ہے ایک ٹویٹ جس کے مطابق سرکار دلی میں ٹینٹ میں رہ رہے ہیں روہنگیا مسلمانوں کو اب فلیٹ میں شفٹ کرنے کا پلان بنا رہی ہے کیندر سرکار میں آواز اور شہری ماملوں کے منتری اردیپ سنگھ پوری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ بھارت نے ہمیشہ ان لوگوں کا سواگت کیا ہے جنہوں نے دیش میں شرن مانگی ہے ایک اعتحاسک فیصلے میں سبھی روہنگیا شرن آرثیوں کو ڈلی کے بکر والا علاقے میں ای ڈاولو ایس فلیٹو میں شفٹ کیا جائے گا وہاں مول بھوت سوویدھائیں یون ایچ سی آر آئی ڈی اور چوبیس کھنٹے ڈلی پولیس کی سرکشہ مہیا کرائے جائے گی گھسپیٹھیے اور شرن آرثیے ان میں فرق ہے بھارت کی ٹریڈیشن رہی ہے جن لوگوں نے شرن آرثیوں کے روپ میں بھارت سے مدد مانگی ہے بھارت کی پورا نکال سے پورا تنکال سے ان لوگوں نے بھارتیے سبھیتہ نے ان کو مدد کیا ان کو آتماسات کیا ان کو شرن دی ہے یہ وہی روہنگیا مسلمان ہیں جن کا دیش بھر میں بی جے پی ویروت کر رہی تھی یہ وہی روہنگیا مسلمان ہیں جن کے ویروت میں بی جے پی کارکرتہ سڑکوں پر اترے تھے لیکن اب کیندریہ منتری کے اس ٹویٹ کے بعد نیا سیاسی بوال شروع ہو گیا ہے کیندریہ منتری حردیف سنگھپوری نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں اس بات کی جانکاری دی کہ یون ایچ سی آر 1951 کی جو سندھی ہے اس کے تحت ہم روہنگیا شرنارتھیوں کو یہاں پہ شفٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد سے ہی سارا کاؤتوحل شروع ہوا کاؤتوحل اس بات کو لے کر کہ VHP نے اس کو لے کے سوال کھڑے کر دیئے آم آدمی پارٹی نے بھی اس پورے مدے کو راجنیتک بنایا کیندریہ منتری کے ٹویٹ کے بعد اب سیاسی ویروتھی سوال اٹھا رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے پروکتہ سورپ بھاردواج نے اس فیصلے پر تنچ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے اندر روہنگیا لانے والے بی جے پی کے لوگ ہیں اب بسانے والے بھی بی جے پی کے لوگ ہیں اپنی پیٹ تھپ تھپانے والے بھی بی جے پی کے لوگ ہیں روہنگیا کو دیش سے باہر نکالنا یا روہنگیا کو بسانا یہ سرکار کا فیصلہ ہے لیکن روہنگیا پر راجنیتی لگاتار ہو رہی ہے راجنیتی اس وقت نہیں ہوئی تھی جب بانگلہ دیش سے پریشان ہو کر روہنگیا مسلمان بھارت میں داخل ہوئے تھے راجنیتی اس وقت بھی ہوئی تھی جب مہلائیں بچے بزرگ بھی الگ الگ سیماؤں سے بھارت میں شرن لینے کے لیے آئے تھے راجنیتی آج بھی ہو رہی ہے جب روہنگیا کو ٹینڈ سے پکے مکانوں میں شپ کرنے کی تیاری چل رہی ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برچ تو یہ تو روہنگیا پر سیاسی بھوال کی بات ہوئی اب آپ کو بتاتے ہیں گرہ منترالے نے روہنگیا پر کیا کہا گرہ منترالے کی اور سے کہا گیا کہ نئی ڈلی کے بکر والا علاقے میں روہنگیا شرنارتیوں کو لیے کسی بھی طریقے کا ای ڈی وو ایس فلیٹ دینے کا نردیش نہیں دیا گیا ہے روہنگیا ورطمان اس تھان پر بنے رہیں گے کیونکہ ایم ایچے پہلے ہی ویدیش منترالے کے مادہم سے سمبندھت دیش کے ساتھ عوید ویریشو کے نرواسن کا ماملہ اٹھا چکا ہے عوید ویریشو کو قانون کے انسار ان کے نرواسن تک ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جانا ہے سرکار نے ورطمانستان کو ڈیٹینشن سینٹر گھوشت نہیں کیا ہے تدکال ایسا کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں مطلب یہ کہ فیلحال ابھی روہنگیا جہاں رہ رہے ہیں اسی کو ڈیٹینشن سینٹر بنانے کے نردیش دیئے گئے ہیں گرہمنٹالے کے طرف سے یہ ٹویٹ کر کے بتائے گا سوال یہی ہے سوال یہی ہے کہ آخر روہنگیا پر راجیتی کیوں ہیں یہ روہنگیا کون ہیں کہاں سے آئے ہیں سب سے اہم سوال راجیتک دل روہنگیا پر راجیتی کیوں کر رہے ہیں ایسے کئی سوال ہیں لیکن پہلے آپ روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں تھوڑی جانکاری لے لیجئے روہنگیا ایک اسٹیٹ لیس یا راجی ویہین جاتی سموہ ہیں یہ اسلام کو مانتے ہیں مہمار کے رکھائن پرانس سے آتے ہیں انیس سو بیاسی میں بہت بہل دیش مہمار نے روہنگیا کی ناغرکتہ چھین لی تھی شکشاہ سرکاری نوکری سمیت کئی عدھکاروں سے ان کو الک کر دیا گیا تھا تب سے مہمار میں روہنگیا کے خلاف حنصہ لگاتار جالی لی سال دوہزار سترہ میں ہوئے روہنگیا کے نرسنگھار سے پہلے مہمار میں ان کی آبادی قریب چودہ لگ تھی دوہزار پندرہ کے بعد سے مہمار سے نو لاکھ سے زیادہ روہنگیا شرنارٹی بھاگ کر بنگلہ دیش اور بھارت سمیت آس پاس کے اندے دیشوں میں جا چکے ہیں اکیلے بنگلہ دیش میں روہنگیا کی سنکھیا تیرہ لاکھ سے زیادہ ہے تو جب بنگلہ دیش کے ذریعے دیش میں روہنگیا مسلمان داخل ہوئے تھے اس وقت بھی زبردست بوال دیکھنے کو ملا تھا پارٹیاں اپنے حساب سے اسے مدہ بنا کر راجنیتک روٹیاں سیکھ رہی تھیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر بھارت میں روہنگیا کی تعداد ہے کتنی آنمان ہے کہ بھارت میں روہنگیا مسلمانوں کی سنکھیا قریب چالیس ہزار ہے جو دیش کے الگ الگ راجیوں میں رہ رہے ہیں ان میں سے قریب بیس ہزار روہنگیا مسلمان ریجسٹرڈ ہیں یہ شرنارتھی کے روپ میں راجیسٹرڈ ہیں دلی میں روہنگیا یونائٹیڈ نیشنز ہائی کمیشن فور ریفیوزیز یعنی یو این ایچ آر سی کے ساتھ راجیسٹرڈ ہیں دلی میں ایک ہزار روہنگیا شرنارتھی راجیسٹرڈ ہیں دلی میں کم سے کم پانچ ایسے انوپچارک شیویر موجود ہیں جہاں روہنگیا کے آبادی بڑی سنکھیا میں ہیں اس میں جسولہ یمنا ندی کا کنارہ شرم بیہار کنچن بیہار ساؤتھ ڈلی مدنپور خادر ہیں بھارت میں روہنگیا کی بساوٹ کے ماملے میں دلی پرمک جگوں میں سے ایک ہے اور اس ماملے پر کیا راجیسٹرک آروپ پرتیاروپ دیکھنا کو ملا وہ بھی سن لیتے ہیں اروین کیجریوال اور آم آدمی پارٹی کے ورشت نیتا اور ان کے منتریگن کے سوشل میڈیا آکاؤنٹ ویدیشی دھرتی پر رہنے والے لوگوں کے دوارا سنچالت کیے جاتے ہیں دیکھیں سیاست میں کئی ایسے مددے ہوتے ہیں جس میں راجیسٹرک پارٹیاں ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ لگاتی ہیں اس کہانی پر بھی ہم آئیں گے جس کو لے کر کہ آج بی جے پی اور آم آدمی پارٹی کے بیچ کھماسان ہوا